ناصرین ڈراما سیریل خمار کی آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے نیکشٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ناصر کی شادی اشنا سے تو ہو چکی ہے لیکن ناصر اپنی شادی سے بلکل بھی خوش نہیں ہے ناصر نے اشنا سے شادی کرنے کے لیے حریم کی زندگی کو برباد کر دیا تھا اور اب ناصر بھی اپنی زندگی میں بلکل بھی خوش نہیں ہے ناصر کی بیوی اشنا ناصر سے کہتی ہے کہ ہماری شادی کو کافی دن ہو چکے ہیں تم کمرے سے باہر بھی نہیں نکلے اور نہ ہی مچے کہیں گھومانے لے کر گئے ہو تم ہر وقت کمرے میں ہی پڑے رہتے ہو تم رات بھر بہچین رہتے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیا ہو گیا ہے اور ناصر پھر کیسے خوش رہ سکتا ہے حریم کی خوشوں کو برباد کرنے کے بعد دوسری طرف کیاکشان بیگم کے ساتھ بھی بہت برا ہو رہا ہے اس نے جو حریم کے ساتھ کیا تھا اب اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیاکشان بیگم تو جہاں آرہ کو اپنی بہت اچھی دو سمجھ تھی جہاں آرہ کیاکشان بیگم اور اس کی بیٹی کو کھری کھری سنانے اور دانے دینے میں ذرا بھی قصر روانے ہی رکھتی جہاں آرہ بیگم کیاکشان بیگم سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے خرش کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور تمہارے شہر کو بھی جیل ہو چکی ہے تمہاری تمام پراپرٹیز ضبط ہو چکی ہیں لیکن تمہارا لائف سٹائل ذرا بھی نہیں بدلا تمہاری شکلوں سے بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے وہ کہاکشان بیگم جس کو اپنے آپ پر اپنی دولت پر اتنا زیادہ قرور تھا وہ جہاں آرہ بیگم سے چپ چپ باتیں سن رہی ہوتی ہے ابھی جہاں آرہ کہاکشان بیگم اور اس کی بیٹی کو باتیں سنا ہی رہی ہوتی ہے کہ فائز بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں آرہ فائز سے کہے گی کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں زیادہ وقت آپ کو یہاں رکھ سکتی ہوں آپ کو کہیں اور اپنا بندبست کرنا ہوگا جہاں آرہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تو کہاکشان بیگم اپنے بیٹے فائز سے کہتی ہے کہ میں ایک منٹ بھی یہاں پر نہیں رہنا چاہتی مجھے ایک ایک لمحہ یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے ایک صدی گزر گئی ہو فائز بہت زیادہ بے باس ہو چکا ہوتا ہے فائز اپنی ماں سے کہتا ہے میں نے شہر میں ہر انسان کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی سب نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لی ہیں ابھی ہمارے پاس یہی رہنا غانیمت ہے اور ویسے بھی مجھے مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے گھر اور سامان کی آج نلامی ہونے والی ہے میں وہیں پر جا رہا ہوں لائبہ فائز سے کہتی ہے کہ آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے فائز اپنی بہن کو جواب دیتا ہے کہ میری زمانت ہو چکی ہے تو لائبہ اپنے بھائی سے سوال کرتی ہے زمانت کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے فائز اپنی ماں اور لائبہ کو جواب دیتا ہے کہ میری زمانت کے پیسے روپی نے مجھے دیئے ہیں دوسری طرح مدسر اور اس کی بیوی زلہ ہمہ کی آپس میں ذرا بھی نہیں بنتی مدسر زلہ ہمہ سے کہتا ہے تم اپنی مرضی سے گھومنے جا رہی ہو مجھ سے یہ گلہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا تم اپنی مرضی سے اپنی دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہو زلہ ہمہ مدسر سے کہتی ہے میں تمہاری پسند کبھی تھی ہی نہیں تمہاری ماں نے تمہیں کسی اور سے دور کرنے کے لیے میرے گلے باندیا اور آج تک میں اس کی سزا بھوگت رہی ہوں ادھر فائز اپنے بنگلے میں پہنچ جائے گا جہاں پر اس کے گھر اور اس کی گاڑیوں کی نیلامی ہو رہی ہوگی فائز اس بات سے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اتنا بے بس ہونے کے باہتا ہے کہ کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا